نیو یوک میں زیر زمین مواصلات یا سبوے کے نظام کے ایک بس ٹرمینل پر ستائیس سالہ بنگردیشی قائد اللہ نے ایک گھریلو ساخت کے پائپ بمپ سے ناکام دھماکہ کرنے کی کوشش کی قانون نافذ کرنے والے حکم کہنا ہے کہ حملہ آور دولت اسلامیہ کے نظریات سے متاثر تھا وہ سن دوہزار گیارہ میں ایف فور ویزا پر امریکہ آیا تھا یہ وہ ایمیگریشن ویزا کٹیگری ہے جو امریکی شہریوں کے خاندان کے افراد کو دیا جاتا ہے اور ٹرمپ انتظامیاں ایسے ویزوں کی تعداد کم کرنا چاہتی ہے صدد چین مائگریشن کی اس پالیسی کو ختم کرنے پر زور دیتے آ رہے ہیں اور اگر ایسا ہو چکا ہوتا تو اس شخص کو امریکہ آنے سے روکا جا سکتا تھا صدد جرد سے ایمیگریشن پالیسی میں ذمہ دارانہ اصلاحات کے لیے زور دیتے رہیں گے اور چین ایمیگریشن ان اصلاحات کا حصہ ہوگی امریکہ میں پنگلہ دیش کے سفارت خانے نے اس حملے کی مضامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشتبے دہشتگرد کو انصاف کے کٹیہرے میں لائے جائے برکلن میں اقائد اللہ کے گھر کے باہر پولیس اور میڈیا کی بڑی تعداد موجود ہے جو عموماً ایک خاموش علاقہ سمجھ جاتا ہے پڑوس میں رہنے والے ایلن بٹری کو کہتے ہیں کہ اقائد کے بارے میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا وہ ایک خاموش تبہ پڑوسی تھا اور ہمیں اس سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ میرے سٹور کے سامنے سے گزرتا بیگل شاپ اور سودے سلف کی دکان پر جاتا وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا مشتبہ حملہ آور کا منہیٹن کے ہسپتال میں علاج جاری ہے اور ٹرافک بھی معمول کے مطابق چل رہی ہے منہیٹن میں بسنے والے کچھ شہری حملے کی وجہ سے پریشان ہیں ہم جو نیو یورک میں رہتے ہیں ہمیں فکر تو ہر وقت رہتی ہے کسی بھی غیر معمولی آواز سے جسم کام جاتا ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو نیچے بیٹھنے کی ضرورت ہے یا نہیں گزشتہ دو ماہ کے دوران نیو یورک میں تیشت گردی کا یہ دوسرا واقعہ تھا موسیقی